اسلام علیکم مائیوٹو فیملی اللہ کے وضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے ہاں تو جی آج کا ولوگ میں نے پھر سے صبح کی ناشتے سے سٹارٹ کر دیا ہے اور آج ناشتے میں کیا بن رہا ہے مزیدار سے کڑک دودھ پتی چائے بن رہی ہے سکوائی شیف پرنٹے بن رہے ہیں اور یہاں نا مزیدار سے نا بن رہے ہیں چنے تو ان چنوں کی ریسپی میں آپ لوگ کے ساتھ آشیئر نہیں کر رہی ہوں کیونکہ اس کی ریسپی میں آپ لوگ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں تو چھولے بیٹورے والی جو ریسپی ہے نا جو ولوگ ہے وہ آپ لوگ ضرور جا کر دیکھیں اس کی ریسپی بہت زبردست ہے اور اتنے کوئی لذیز والے چنے بنے تھے نا کہ آپ ایک بات ضرور ٹرائی کر کر دیکھئے گا تو وائٹ والے چنے تو ہم لوگ کھاتے ہی ہوں گے لیکن آپ جو ہے نا یہ ریسپی جو ہے نا بلیک والے چنوں میں بنا کر دیکھئے ہیں کوئی اتنے زیادہ لذیز بنتے ہیں نا بس جی یہاں گرم گرم گڑکا گڑک پرانٹھی بن رہے ہیں اور ونٹر ویکیشن کی چھٹیاں جو ہے نا خوب اچھے سے بچے نا انجوائے کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ حبیبہ تو اتنی زیادہ کریٹیوٹیز جو ہے کر رہی ہیں تو وہ میں آگے آپ لوگ کے ساتھ جو ہے نا ولوگ میں شیئر کروں گی بس یہاں جو ہے مزیدار سے ناشتہ ہو گیا ہے ریڈی اور اب ہم اپنا گرم گرم ناشتہ انجوائے کریں گے اور یہاں نا ہو گیا تھا دوپہر کی کوکن کا ٹائم تو آج ویسے تو شام میں نا جانا ہے دعوت میں بہن کے گھر پر تو بس پھر بنانا کچھ اتنا زیادہ خاص ضروری نہیں تھا لیکن میں نے اس لئے بنا لیا کیونکہ پھر کل ناشتے پہ بھی جو ہے نا چاہیے ہوگا کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے تو پھر میں نے آج دوپہر میں نا ایک سری نا چکن اور چنے کی ڈال بنا لی تھی تو یہاں چکن جو ہے نا سیمپل میں نے جو ہے پیاز براؤن کر کے اس میں ادرگ لیسن اور چکن شامل کیا تھا اور جو ہے تمام ریگولر کے سپائسز شامل کر رہتے ہیں اور چکن کو خوب اچھے سے بھون لیا تھا اور پانی شامل کر کر نا چکن کو جو ہے سوفروں نے تک پکا لیا تھا پھر چکن نا الگ کر لی تھی میں نے اور اس میں ہی نا میں نے اپنی دال شامل کر دی تھی اور چکن کو میں نے شرٹ کر لیا تھا تو بس پھر اس اسٹیج میں میں نے اس میں چکن شامل کر دیئے ہیں دال کو جو ہے میش کر لیا ہے دھنیا پدینہ حریمیر سے شامل کر رہی ہیں اور اب نا یہاں پر مزے دار سے جو ہے نا تڑکہ لگ رہا ہے تو دال نا بڑی زبردست بنی تھی تو ریسپی میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر نہیں کری ہے بس میں نے آپ لوگ کو بتا دیا ہے کہ آپ اس طرح سے بنائیں گے نا تو چینڈ کی دال نا چکن ریشہ والی بڑی زبردست ہی بنتی ہے بلکل ایسا ٹیسٹ آتا ہے جیسے کہ کوئی ہم حلیم کھا رہے ہوں بس جی یہاں جو ہے نا تیار شیئر ہو گئے تھے اور جو ہے ہم یہاں مہین کے گھر پر پہنچ گئے تھے اور میں بول رہی تھی نا آپ لوگوں سے ابھی میں آپ لوگ کو جو ہے نا حبیبہ کے کیوریٹیوٹیز دکھاؤں گی تو یہاں بھائی دیکھئے یہ بریس لیڈ بنایا ہے ان میں حبیبہ نے کتنا کیوٹی لگ رہا ہے کتنا پیارا لگ رہا ہے اور جو ہے کرنچی والا یہ جو ہے بریس لیڈ بنایا ہے حبیبہ نے بہت پیارا لگ رہا تھا اور ساتھی جو یہ بو والی جو پونی دیکھ رہے ہیں نا یہ بھی حبیبہ نے بنائی تھی تو یہ بھی جو ہے نا کل کی ویڈیو میں میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا تو بس جی اس کا اوورال لک دیکھ لیں اور بس یہاں سب کا حلق اللہ مستی مزاق چل رہا تھا اور ساتھی نا اب یہاں پر کھانا لگ گیا تو کھانے میں مہین نے ماشاءاللہ سے جو ہے بریانی بنائی تھی گازر کا حلوہ بنایا تھا اور ساتھی جو ہے نا اچار گوشت بنایا تھا تو بس نا اچار گوشت جو ہے نا ہماری دعوتوں کے شان ہوتی ہے اور سب کے فیورٹ والی ڈش ہوتی ہے اچار گوشت اور خوب ساری رونکے لگی ہوئی تھی اور ماشاءاللہ سے سب بہن بھائی بہت زیادہ خوش تھے اور بس پھر اسی طرح سے ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ گیٹ ٹو گیدر ہم لوگ رکھ لیتے ہیں پارٹیز رکھ لیتے ہیں کافی اچھا لگتا ہے تو یہ تھا آچھے چھوٹا سا بلوگ کیسے لگا ضرور بتائے گا اللہ حافظ کیسے لگتا ہے